بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو ورلڈ سٹی کے تمام چاہنے والوں کو ایک بار پھر السلام علیکم اللہ پاک اللہ خلاک شکر ہے جی بلو ورلڈ سٹی کی منیجمنٹ ہمیشہ کی طرح پوری مستعدی کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ پوری جان فشانی کے ساتھ پرعظم اپنے پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے اور اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ پاکستان کی پہچان جو ہے پوری دنیا میں وہ بلو ورلڈ سٹی بنے اور پاکستان کا پہلا پاپس بلڈ ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن برے ٹوریسٹ سٹی بنے جہاں پہ فقید المثال پروجیکٹس مختلف نویت کے بھلے وہ ہمارا وارٹر ٹیم پاک ہو بھلے وہ برجل عرب کا ریپلیکہ ہو بھلے وہ دنیا کے ٹالسٹ ہارس ماسکارٹس ہو بھلے وہ پاکستان کا سب سے بڑا جھنڈا ہو بھلے وہ بلو مسجد استمبول کا ریپلیکہ ہو اور انشاءاللہ ہم نے مسجد اکسا کی بھی اناؤنسمنٹ کی تھی وہ بھی اللہ پاک نے چاہا تو ہم اسی طرح کا لائف سائز موڈل وہ بھی کھڑا کریں گے ہم نے پہلے عرض کی تھی کہ پاکستان کا پہلا پرائیوٹلی بیلٹ ایک پرائیوٹ انٹیٹی میں ایک پرائیوٹ ریل اسٹیٹ میگا پروجیکٹ میں پاکستان کا مہنے پہلا بننے والا پولو کلپ بھی انشاءاللہ ایک رب روپے کی خطین انویسمنٹ کے ساتھ ہم انٹریڈیوز کرا رہے ہیں تو جہاں اتنے سارے پر عظم ایفرٹس کی جارہی ہوں فقید المثال پروجیکٹ بنانے کے لیے ایک ٹورس ڈیسٹینیشن بنانے کے لیے مہلا مہلا مشکلات بھی فیس کرنی پڑتی ہیں اور الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی کی منیجمنٹ پوری مستعبدی کے ساتھ اتحاد کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ الحمدللہ تمام مشکلات کو فیس کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہم اپنا کام نہیں کر رہے یہ پرائیم منسٹر عمران خان کا وہ ویجن وہ جو پورے پاکستان کے لیے دیکھتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں یا کنسٹرکشن ایڈرسٹری کی روائیول اور بوم پہ فوکس کیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ جہاں باز لوگ ہیں اللہ کی مرمانی سے جو جنہوں نے پہلا قدم اٹھایا اور کنسٹرکشن ایڈرسٹری میں یہ جو آنے والا مہنگائی کا توفہان ہے اس تمام کے باوجود ہم وہ جو پریشرز ہیں وہ خود بیر کر رہے ہیں اور الحمدللہ عوام کے لیے اس وقت 24-7 آن گراؤنڈ ایک ریالیٹی ڈیلیور کرنے میں کوشہ ہیں تو کچھ ریومرز مارکٹ میں لیفٹ رائیٹ ٹریول کر رہی تھی اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح ہم آپ سب سے ارز کرتے ہیں یہ ہیں کہ پروجیکٹ کی اپروولز کے لیے ہم نے اپنا تمام پیپر ورک ریلیونٹ دپارٹمنٹس میں جمع کرار رکھا ہے جس میں راول پنڈی ڈیولیمنٹ آثارٹی سرے فیرست ہے اور اگر آپ راول پنڈی ڈیولیمنٹ آثارٹی سے جا کے پوچھیں تو وہ نہ صرف آپ کو یہ بتائے گی کہ ہم نے اپنا فائل اور پیپر ورک جمع کرار رکھا ہے بلکہ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتائیں گے کہ اصل مسئلہ جو اس وقت اپروولز میں حائل ہے وہ راول پنڈی ڈیولیمنٹ آثارٹی اور ٹی ایم ایز یا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحال کی ہیں لوکل گارمنٹس ان کے درمیان ایک ڈسپیوٹ اگزسٹ کرتا ہے جورسڈکشن کے میٹر پہ اور وہ ابھی تک کورٹس میں انڈر ٹرائل ہے تو جیسی وہ ایشو ریزولف ہوگا انشاءاللہ ہماری اپروولز would be the first one to come up اور پیری اربن اور اربن لیمٹس کے حوالے سے جو کنفیوین ہمارے دپارٹمنٹس میں پائی جاتی ہے یا ڈیولیمنٹ آثارٹی اور باقی اداروں کے درمیان پائی جاتی ہے یہ جیسی ریزولف ہوں گی ویسی ہی ہماری اپروولز پروسس ہو جائیں گی رہی بات فاتا کی تو فاتا ایک ادارہ ہے جو ریسنٹلی قیام میں آیا ہے اور وہ پرائی منسٹر کے وی ان کے تحت اس نے بھی اپروولز دینا شروع کی ہوئی ہیں اور وہاں پہ بھی ہمارا پانچ سہزار کنال کا کیس انڈر پروسس ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی گوڈ نیوز ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو اصل چیز ہے پروجیکٹ کی ڈیلیوری کے لیے جو کور ایسنس ہے وہ ہے لینڈ آن سائٹ لینڈ آن گراؤنڈ جو ایک کثیر تعداد میں موقع پہ بھی مجود ہے اور اس کا تمام پیپر ورک جو ہے وہ کوئی بھی صاحب آ کے ہمارے پاس آنرشپ کا دیکھنا چاہیں تو وہ ہمارے پاس سارا آویلیبل ہے اس وقت جو بلو ورلڈ سٹی کا ایریا ہے that is آنرشپ through سیل ڈیڈز and آنرشپ through ایگزیکیوشن آف بیانہز وہ اس وقت تقریبا ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ کنال کے بیچ میں الحمدللہ اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ کوئی بھی صاحب آئیں ہمارے ساتھ پٹرول بھریں اور پورا دن ہمارے ساتھ گھومیں پھریں پہلے بھی ہم کہتے تھے کہ پٹرول کا ٹینک خالی ہو جائے گا اب تو ہم امید کرتے ہیں کہ ادھر ہمارے ہی لگے ہوئے پٹرول پاپس ایک یا دو دفعہ ان کو پٹرول ڈلوا کے دینا پڑے گا تو پھر جا کے ان کا جو وزٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا تو ہمارا یہ اوپن چیلنج ہے ہم دوسری نئے آنے والے پروجیکٹس کی طرح اس خالی یہ ازمشنز نہیں دے رہے مارکٹ میں کہ ہمارا ہزاروں کنال پر رکبہ محیط ہے آپ تشریف لفائیں ہمارا پیپر ورک دیکھیں جو انتقالات ہم کر چکے ہوئے وہ اس وقت تقریباً تیس ہزار کنال کے قریب ہیں اور جو ہمارے پوزیشن میں رکبہ ہے وہ لاک سے ڈیر لاک کنال کے دنمیان ہے اور ہم سارا پیپر ورک ایگزیکیوٹ کر چکے ہوئے ہیں تب ہی بیانے کے اوپر ہمیں جو ہیں ہمارے لینڈ سپلائرز وہ قبضہ دیتے ہیں تو وہ کوئی بھی آ کے ویریفائے کرنا چاہے تو وہ بڑی خوشی سے آ کے کرے اور دیولیمنٹ الحمدللہ ایڈ سائٹ ٹونٹی فور سیون ہو رہی ہے اگر دیولیمنٹ آثورٹیز اور اداروں کے درمیان موجود کنفیوزن کی وجہ سے این او سی کا مسئلہ بھلے درپیش ہے اور اس میں ذرا ڈلیز دیکھنے میں آ رہے ہیں اور انفورچنیٹلی پرائیمنسٹر صاحب کی تمام ترکاوشوں کے باوجود چند میں سمجھتا ہوں افسران گیا چند لوگ جو اس گروت میں ہائل ہیں بے شک اس کے پیچھے اور پرائیوٹ لوگوں کے ازائم موجود ہوں گے جو اس ملک میں رنگ روڈز نہیں بننے دیتے جو اس ملک میں اپنے سوا کسی اور کو گروت کرتا نہیں دیکھ پاتے تو ان کے مزائے ازائم اپنی جگہ ہوں گے لیکن بچانے والی ذات اللہ پاک کی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ڈیویلمنٹ کا پروسس ہمارا ریسپیکٹبل کوٹس آف پاکستان کے آرڈرز کے تحت ٹونٹی فور سیون جاری ہے وہ کوئی بھی شخص یا ادارہ آ کے وزٹ کر سکتا اور کئی ادارے اور کئی اشخاص آ کے وہ ویریفائے بھی کر چکے ہوئے تو یہ جو کنفیوینز اور مارکٹ میں ریومرز مختلف قسم کی اڑانے کی کوشش کی جاری ان پر سب سے ریکویسٹ ہے کان نہ دھنے ہم نے ہر کسی سے یہی وعدہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ان کے پیسے کا بھی تحفظ کریں گے ان کی انویسٹمنٹ کا بھی تحفظ کریں گے اور جو ہماری ذمہ داری ہیں وہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک نبھانے کی بھرپور کوشش کریں گے تو صرف اور صرف ہمارے لئے دعا گو رہی ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور انشاءاللہ جون جون یہ سفر آگے چلتا جائے گا مزید جو ہے ایسے کئی محرحلیں شاید ہمیں دیکھنے کو ملیں لیکن ہر آبسٹیکل جو ہے وہ انشاءاللہ بلو ورلڈ سٹی اور بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کے لئے ایک جمپ اپ ورڈز کا انشاءاللہ صرف سٹیپنگ سٹون بنے گا اور یہ اللہ پاک کا طریقہ کار رہا ہے ہمیشہ سے وہ مسائل اور مسائب سے ہی اپنے بندوں کو آزما کر انہیں اس سے بہتر پرفارمنس کے لئے پرپیئر کرتا ہے منٹلی بھی فیزیکلی بھی اور وسائل کے حوالے سے ہی تو وہ الحمدللہ وہی پروسس ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہر آنے والا دن گروت کی فاؤنڈیشن بن رہا ہے اور اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا اور اپنی مثال آپ ہوگا یہی جو ہماری انتظامیہ ہے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں اپروولز میں کنفیجنز کا شکار ہے یہی انشاءاللہ فخر سے اپنی چھاتی چوڑی کر کے پوری دنیا کو گلو ورڈ سٹی کا پروجیکٹ ایک دن دکھایا کریں گے اور زمانہ اس کا گوار ہے وہ کا انشاءاللہ جزاک اللہ خیر جی اپنی اپنی جگہ قائم رہے مضبوط رہے اور ہمارے لئے دعا کو رہے